اسلام علیکم ناظرین آج باروین روزے کی افتاری کے بعد ہم سوئے نہیں ہیں تو ہم نے جانا ہے ابھی تھوڑی دیر تک کہ ائرپورٹ پہ پھر آکے سہری کر کے پھر سوئیں گے یہ اب ائرپورٹ پہن چکی ہیں اور جن کو لینے آئے ہیں وہ انہوں نے سمان بھی لے لیا اپنا میسج کر کے بتا دیا تھا اب دیکھتے ہیں چل کے کہ وہ باہر آ چکی ہیں یا اندر ہی اندر رات کو جانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس قد کوئی ٹرافک نہیں ہوتی جو لوگ کل سے ویڈیو کا انتظار کر رہے تھے میں آپ لوگوں سے بہت بہت معذرت کرتا ہوں کہ ہم بیزی تھے ایک تو ہم نے ائرپورٹ پہ جانا تھا ایک فیملی ممبر کو لینے جانا تھا اور اس کے علاوہ پھر ہم نے کل کی جو افتار کی پارٹی تھی اس کی تیاری بھی کرنی تھی تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا ٹائم نہیں ملا تو اس لیے پھر معذرت ہے ادھر ناروے میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کسی افتار پہ انوائٹ ہوتے ہو تو پھر آپ نے جا کے ان کی مدد بھی کرنی ہوتی ہے کہ ادھر ہم لوگ خود ہی کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے تو اس وجہ سے پھر ہمیں تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ ادھر جا کے پھر ان کا ہاتھ بٹھانا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے رات کے سفر کا ناروے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ٹرافک کام ہوتی ہے تو آپ ائرپورٹ پہ جاتے ہیں یا آ رہے ہوتے ہیں تو سان نہیں ہوتی ہے مگر خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو پہلے بھی آپ نے ایک میری ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں آپ کو موس نظر آئی تھی کہ وہ ادھر جنگل میں گوم رہے ہوتے ہیں تو رات کو ہو سکتا ہے کہ وہ سڑک پہ آ جائیں وہ دیکھنا مشکل ہوتا ہے تو اس سے پھر خطرہ ہو سکتا ہے اگر اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو تو کافی نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا جانوار ہوتا ہے گائے سے بھی بڑا جانوار ہوتا ہوتا ہے وہ آج کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ہے سچ بولنے کی عادت بناو کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے یہ یہاں کا لب ہے کہ یہ چھٹی ہیں شروع ہونے کی بھی اسے رش ہو گیا کافی ہے 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 dato ہے good کہ وہ ہے 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 موسیقی موسیقی کل ہم بڑی زبردست افتار ٹینر پہ گئے ہوئے تھے بہت اچھا اتمام ہوا تھا تو یہ نمزان کی برکت ہوتی ہے کہ بندے ساری فیملی جو ہے مل کے بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں انجوئی کر لیتے ہیں ایک دوسرے کی کمپنی اس طرح کے احتمام تو بہت کامی ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں شاید ایک بار یا دو بار آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پھر ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں اللہ حافظ